بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بات تو یہ کہ ٹرنسپلانٹ جیسے ہو جائے جس دن ہو جائے اس دن تو بندہ گھر چلا جاتے ہیں صبح کو آنا پڑتے ہیں صبح کو ہیڈ واش کر لیتے ہیں تو ہیڈ واش کے بعد پہلے تین آٹھ دن جو ہے وہ انٹیوی آٹیک ہے اور پین کلر ہے پچھلے زخم جو ہوتے ہیں سر میں جہاں سے ہم نے فالکل نکالے ہوتے ہیں وہ فائیو ڈیز میں ہل ہونی چاہیے اور سکس دیز سے پھر وہاں پہ آئینٹمنٹ وغیرہ نہیں لگانی چاہیے دو ہفتے تک جو فر ہیڈسٹنگ ہوتی ہے ہیئر فالکل کی تو وہ نظر آتے ہیں اور دو ہفتے کے بعد نار ملواش کرنی ہوتی ہے پھر جو میڈیسن شروع ہوتی ہے اس کا ایک فائل دیتے ہیں اس میں تب کچھ مینشن ہے لیکن پھر بھی مریضوں کو کلیر نہیں ہوتے کہ یہ میڈیسن ہم کیسے استعمال کر لے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فر اگزامپل میں نے دو ہفتے کے بعد آپ کو ایڈوائز کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بیوٹین لینے ساتھ میں جو ڈرمازون ٹیبلیٹ ہے اس میں ہیئر سکن یہ ساری ملٹی ویٹامن ہے جو نیوٹریشن دیتے ہیں بالوں کو اور یہ اتنا جو ہیئر فالکل کے لیے اس کا گروت کو انہینس کرتے ہیں تو وہ شروع ہو جاتے ہیں آپ کے دو ہفتے کے بعد تو دو ہفتے کے بعد ان دونوں ٹیبلیٹ سے ایک ٹیبلیٹ ڈیلی آپ نے لینی ہے اور ساتھ میں پھر ہیئر فین ٹیبلیٹ ہے یا فین اسٹیرائیڈ ٹیبلیٹ ہے یا جینیسیز ہے جو بھی نام ہے اس کا جو ون میلی گرام والی ٹیبلیٹ ہے وہ بھی ساتھ لینا شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کا یہ طری کہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیوائٹ کر لیں دن کے ٹائمنگ فر اگزمپل صبح کو آپ نے درمازون لے لیا تو پیر کو آپ نے بیوٹین لے لیا شام کو آپ نے جینیسیس ٹیبلیٹ لے لیا یا فین اسٹیرائیڈ ہیئر فین ٹیبلیٹ لے لیا تو آپ کسی بھی ٹائم اس طرح ڈیوائٹ کر لے اپنے کنوینینڈ کے لیے تو پھر آپ پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا کانے کے لیے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل نہار مو یا بالکل کانے کے بعد ٹیبلیٹ لے کسی بھی ٹائم آپ جو ٹرانس پلان کی بات دوائیہ ہوتی آپ کہا سکتے ہو بہت فوراں کانے کے بات بھی نہیں کانے چاہیے بالکل نہار مو بھی نہیں کانے چاہیے تو اس طرح ٹائمنگ ہو کے نہ بلکل بھوکے اور نہ بلکل برے ہوئے تو اس ٹائم میں لینی چاہیے پھر ہو گیا اگر آپ فائل میں دیکھ لے تو ہم نے آپ کو لکھے کہ یہ جو من اگزیڈل سپری ہے اس کو صبح و شام لگانی ہے صبح صبح کو فر اگزمپل آپ نے سر دولیا جو شمپو ہم نے ایڈوائز کی ہے اس سے سر د ہو گیا پھر اس کے بعد آپ من اگزیڈل سپری اس پر استعمال کر لیں من اگزیڈل سپری جو ٹھاپ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے بال لگائے ہوتے اس پہ لگانا ہوتے جو ڈونر سائٹ ہے اس پہ بھی لگا سکتے اس کے امپرومنٹ کے لیے کچھ کچھ مریضوں کو میں کہتا ہوں کہ وہاں پر بھی لگائے تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر کوئیسٹن یہ رہ جاتا ہے کہ رات کو میرے تیل بھی ہے اور سپری بھی ہے تو میں پہلے تیل لگاؤں پھر سپری لگاؤں کیا کرو اگر آپ فائل میں دیکھیں میں نے آپ کو لکھا ہے کہ صبح اور شام سپری کرنی ہے صبح نے ہانے کے بعد شام کو جب آپ گھر آگئے فر ایجامپل کانے کے بعد فوراً بعد یا کسی بھی ٹائم تو اس کے بعد جب آپ سوتے ہو رات کے آخری ٹائم جب آپ نے سونا ہوتا ہے تو اس ٹائم تیل لگانی ہے تیل اور سپری کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے لوگ یہی پوچھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں آپ آدھے گھنٹے بعد بھی لگا سکتے ہو سپری کے بعد ایک گھنٹے کے بعد بھی لگا سک سکتے ہو اور فوراً بھی لگا سکتے ہو کوئی ایسو نہیں ہے پہلے آپ نے سپری کیا پھر اس کے بعد تیل لگا دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ چیزیں کرنی ضروری ہے کیوں کہ جو لوگ میڈیسن ساتھ لے لیتے ہیں جو میں اگزیڈل ساتھ استعمال کر لیتے ہیں جو ہی فینسٹرائیڈ لے لیتے ہیں تو ان لوگوں کا ریزلٹ ان لوگوں سے اچھا ہوتا ہے جنہوں نے یہ ٹیبلٹ نہیں لیے ہوتے ہیں یا جو چیزیں نہیں استعمال کی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کلینک میں پروٹوکول یہ ہے کہ پی ار پی کب کرنی ہے ٹرنسپلانٹ کے بعد پی ار پی دو دو مہینے کے بعد ہوتی ہے تو میں جو پاکستان کے مریض ہوتے ہیں جو ایک سیسیبل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے کلینک میں آ جائی ہے کسی قریب کلینک سے پی ار پی کروا ہے کسی ریلائبل ڈاکٹر سے تو پی ار پی ایک دو مہینے کے بعد یعنی پہلی پی ار پی دو مہینے میں پھر نیکس چار مہینے پہ نیکس سکس پہ نیکس ایت نائن منس پہ تب تک آپ کے ریزلٹ آ جاتے ہیں جب ریزلٹ آ جائے تقریباً دس گیارہ بارہ مہینے تک تو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ منیکزیڈیل بھی استعمال کرے شیمپو جو ہر بلام ایڈوائز کرتے اس کو بھی استعمال کرے پھر اس کے بعد جو ایک سال کے بعد آپ کوئی بھی شیمپو یا کوئی بھی تیل یا کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہو لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو منیکزیڈیل ہے اس کو جاری رکھے تقریباً ڈیڑھ سال تک کیونکہ ڈی نمبر یعنی ون ٹو پرسنٹ گروت اٹھارہ مہینے تک اس میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو فینسٹرائیڈ ہے اس کو اس کا جو ون میلگرام ہے وہ آپ سیف لیچے مہینے تک کہا سکتے ہو اور اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے